اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے خیریت ہے ٹھیک ہے آپ کے لئے جناب نئی نئی خبریں لے کے ہم آ رہے ہیں اور آپ سے گفتبو کر رہے ہیں مزے کی بات یہ ہے کہ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی ٹھیک ہے اور ہلکی ہلکی ٹھانڈ ہیں نیویارک میں ہلکی ہلکی بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی اور دوسرا یہ کہتے ہے کہ ہم بھی تسلیم کی خود ڈالیں گے بے نیازی تیری عادتی سے یار ایک نیازی نہ فوج سے کنٹرول ہو رہے ہیں نہ عدلیہ سے کنٹرول ہو رہے ہیں نہ شباہ شریف سے کنٹرول ہو رہے ہیں نہ پوری پی ڈیم سے کنٹرول ہو رہے ہیں وہ دندناتا پھر رہے گالم گلوج کر رہے دھمکی پہ دھمکی دے رہا ہے اور اس کو کوئی پوچھنے والے ہی نہیں یہ میں نے پہلی دہا یار ایسا کوئی سین دیکھ رہا ہوں اور اس کو جو دھمکی دے رہے اس کو بھی کوئی ڈار نہیں ہے ابھی آج ہے ابھی کمرچوید باجوا صاحب نے کہا ہے کہ جناب جو کوئی جتھا گروپ پاکستان کے خلاف کاروائی کرے گا ہم اس کی اس کو جو آئینی ہاتھوں سے نبڑیں گے کب نبڑیں گے اشارہ آپ کا عمران خان کی طرف سے ہے کمرچوید باجوا صاحب لیکن کب کب اس کو گرفتار کریں گے جب ملک کی تباہی ہو جائے گی ابھی جس کی اوپر میں ویڈیو بنا رہا ہوں وہ ٹاپک ہے کہ جناب رانہ سناللہ کو گرفتار کرنے کے لیے پنجاب کی پولیس تھانا کوسار کی طرف روانہ ہو گئی اسلام آباد کی طرف روانہ ہو گئی رانہ سناللہ کو گرفتار کرنے کے لیے یہ نیازی سامنے ری ایکشن دی ہے کہ جس میں نیازی کا قزن سیف اللہ نیازی گرفتار ہوئے اور سینٹر حامد زمان گرفتار ہوئے اس کا بدلہ لینے کے لیے نیازی نے کہا جی کہ میں نے رانہ سناللہ کو گرفتار کرنے ہیں ان تھنڈ پہ گئی رانہ سناللہ دونوں وہ ہر کام آپ کے خلاف کر رہے جھوٹ پہ جھوٹ اس کے سامنے آ رہے آڈیو ویڈیو سامنے آ رہی ہیں آڈیو بھی اور ویڈیو بھی گندی ویڈیو آپ کے پاس ہے اس کی بری ویڈیو آپ کے پاس ہے پاکستان کے خلاف والی ویڈیو اس کے پاس ہے اور ایکشن ندارد آپ کی طرف سے کوئی ایکشن ہی نہیں ہے آپ گھوڑے بیچ کے سوئنگ میں کوئی آپ سے وہ کابو نہیں ہو رہا آپ کو پتہ لگ رہے کہ وہ انتشار پھیلا رہے آپ سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ فتنہ ہے آپ سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ فتنہ ہے تو فتنہ ہے تو فتنے کو کنٹرول کون کرے گا منصف آوان کرے گا قانونی ٹی وی کرے گا کون کرے گا بتائیں نا آپ کی یہ ذمہ داری ہے آپ کو حکومت آپ کے پاس ہے سارا کچھ ہے اور ایک نیازی نے تو انہوں اگل آیا ہویا ہے سارا انہوں امیہ والی میں بھی بڑھ کے مار رہے ہیں کہ میں نہیں چھوڑوں گا الیکشن کمیشن کو گالی پہ گالی دے رہے ہیں اور الیکشن کمیشن بھی جناب وہ خموش ہو کے بیٹھے ہیں کوئی ریفرنس نہیں ہے کوئی فارن فنڈنگ والے کیس میں کچھ نہیں ہو رہا اور سار جی یہ کیا مسئیبت ہے مجھے تو اب ان کی اوپر نا بڑا شدید والا خصار ہے بہت خصار ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں کر رہے اور وہ کچھ نہ ہوتے ہوئے وہ سمجھ لو کہ جس طرح حکومت میں ہوتے ہوئے اس کی آواز لوگوں تک پہنچ رہی تھی اب بھی اس کی اسی طریقے سے پہنچ رہی ہے یہ ایک پیمرہ کو آرڈینرز کے ذریعے یا پیمرہ کو ایک آہ وہ آہ کوئی لسٹ نہیں جاری کر سکے کہ امران نیازی کی پاکستان مخالف طریقے آہ تقریریں آرمی کے مخالف تقریریں جاری نہ کر سیں ان کا یہ حال ہے ایک یہ سپیچ جو رہا اس کی نہیں روک سکے یہ کیا کام کریں گے یہ کیا کام کریں گے ان سے کوئی کام نہیں ہونے والا میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں اور یہ میں آپ کو جو بتاتا ہوں نا کہ اس نے آکے اسلام آباد پہ قبضہ بھی کر لینا ہے اس نے کر لینا ہے جب آپ کسی کو بالکل کھلی چھٹی دے دیں وہ گالم گلوج کرے وہ دھونس دھمکیاں دے وہ الیکشن کمیشن کی ایسی کی تیسی کار دے بتائیں الیکشن کمیشن عدالت ہے نا عدالت کے برابر ہے الیکشن کمیشن سلطان سکندر بھی وہ پیچھے ہٹ گئے میں آپ کو بتا دوں وہ بالکل پیچھے ہٹ گئے اس نے امران خان کے ایک دو کیس سننے سے بھی انکار کار دی ہے یہ آپ کو پتہ ہے کیوں وہ بھی انسان ہے اتنا پریشر کوئی برداش کر سکتے کہ آپ ہزاروں کے مجمع میں گالی گلوجوں سے دیں اور اس کے دفاع کے لیے کوئی ایک جلسی نہ ہو جلسی ان کے ہاتھ پہوٹ ٹوٹے ہوئے ہیں یہ کیوں نہیں کرتے یہ دیکھ لینا رانا سنولہ کو بھی یہ گرفتار کروائے گا جب اس کی ایف ایار اس نے کٹوا لی ہے نا رانا سے سنولہ کے خلاف تو یہ گرفتاری بھی کروا دے گا یہ دیکھ لینا میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں ابھی سے بتا رہا ہوں یہ سارے نیازی جو ہے نا وہ اپنے کام کرتا جا رہے اور آخر میں نیازی نے ان کو بالکل جو ہے نا وہ وہ کر لینا ہے اسے کیا کہتے ہیں اسلام آباد پہ قبضہ کر لینا ہے نیازی نے میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں جس طریقہ وہ ان کو ٹیسٹ کر چکا ہے کہ ان تیلوں میں تیل نہیں ہے یہ شباز شریف صاحب بالکل وہ نہیں کیوں نہیں کر رہے بھی آپ بتائیں تو صحیح آئیے بتائیں گے جب ان کی حکومت نہیں نہ رہے گی پھر یہ بتائیں گے کہ احسان عددہ جی آرمی چیف نے منع کی تو ایسی کہ نیازی گرفتار نہیں کرنا یہ دیکھ لینا یہ ایسے ہی کریں گے اور وہ ان کو ابھی سے ان کا جو انا کچھا چٹھا نکال رہے نیازی اللہ کے بندے کوئی خدا کا خوف کرو آپ نے ایک دہشتگرد کو ایک فتنے کو اتنی کھلی چھٹی دے دی ہے آپ کو سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کی گرفتاری کریں گرفتاری کریں اور جب حافظ سعید گرفتار ہو سکتا ہے خادم حسین رجوی صاحب گرفتار ہو سکتے ہیں تو یہ کس کھید کی مولی ہے یہ ان کے سے زیادہ سخت بیانات آ رہے ہیں اس کے پاکستان کے اس نے تو ہر بیان دے دی ہے جو گندے سے گندہ بیان ہوتا ہے لیکن حکومت ہے کہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے اور وہ شباز شریف صاحب کی ہدایات ہیں کہ انہوں گرفتار نہیں کرنا بس چاہے جو مرضی کرے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں ابھی ابھی انہوں نے کل کیا کہا ہے کہ جی یہ اتنے کمزور ہیں یہ اپنا دفاع کر رہے ہیں رانہ سناؤلہ رانہ سناؤلہ کے بیان پہ خاج عاصف نے کہا جی کہ وہ اس کو گرفتار نہیں کر سکتا کیونکہ وہ لانگ مارچ کی کاروائی ہے اور وہ کرے گا نہیں اور یہ ہے وہ یہ سارجی ڈھیلے ڈھیلے بیان ہے سارے سب ڈھیلے ڈھیلے بیان ہے اندر کھاتے نیازی نے ان کو فون کیا ہوئے کہ اگر تم نے مجھے زیادہ تنگ کیا ہے تو میں پھر اس سے زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا اور تمہاری ساری ویڈیو جاری کر دوں گا بھئی کر دے اس کی جاری ہو رہی ہے وہ تو اور جارہانہ موڈ میں آ رہا ہے اور تم دب کے ہوئے بیٹھے ہو بالکل دب کے بیٹھے ہو یہ کوئی بات ہے پنجاب حکومت کو گرانا دو منٹ کا کام تھا لیکن وہ عاصف علی زرداری بیمار ہوئے تو اس کے بعد انہوں نے کوئی کاروائی نہیں کی اس کے بعد انہوں نے عاصف علی زرداری کی بیماری کے بعد کہ کوئی اس کو چودری شجاعت کو جا کے ایک گلدستہ ہی پیش کار آتے وہ کوئی پیش کار آتے کہ سر جی ہم آپ کا پوچھنے آئے ہیں آپ کا بڑا شکریہ یہ وہ لیکن نہیں سر یہ بہت ڈھیلے ہیں اور ان کے ڈھیلے پن کی وجہ سے اب پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے یہ ہم خوش ہو جاتے ہیں ایک بیچاری مریم ہے جو اکیلے یہ کام کار رہی ہے تھوڑا سا وہ کوئی ہمیں کوئی تازہ ہوا امران نیازی دلس بیس جلسے کرتے ہیں نا یہ اس کے مقابلے میں دو پریس کانفرنسے کرتے ہیں بس اور پھر ہم اس کے اوپر بھی خوش ہو جاتے ہیں تو بھائی وہ پڑا پکا فراڑی ہے سارا کچھ ہے تو اس کے خلاف کیس کرو کہ کار کے گرفتار کرو کیس ہے اس کے خلاف کتنے ہیں مجھے تو لگتا ہے اب رانہ سنالوی بھرپور ڈر گیا ہے بلکل کہ جب اس کے ورانٹ گرفتاری جاری ہوئے تھے امران خان کے رانہ سنالو کوئی صحافی نے کیا کہ آپ اس کو گرفتار کریں گے کہتا نہیں نہیں ہم نہیں گرفتار کریں گے جی وہ تو قابل زمانت ورانٹ ہے قابل زمانت بھی ورانٹ میں میں وکیل ہوں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں بھی آپ کسی بندے کو گرفتار کر سکتے ہیں اس کو گرفتار کر کے جب وہ مچلکے دیتا ہے شوٹی بانڈ دیتا ہے تو پھر اس کو چھوڑا جاتا ہے اس طرح نہیں چھوڑا جاتا کہ اس کو کوئی آپ پوچھے ہی نہیں پھر اے فیارے پھر ورانٹ گرفتاری کیوں جاری ہوتے ہیں لہٰذا یہ جو ہے نا یہ امران نیازی نے آپ دیکھ رہے ہیں شباز شریف کے خلابی کیس کر دینا ہے وہ سارے کام کری جا رہے ہیں بلکل جب وہ فوج کو برا بھلا کہہ رہے ہیں سب کو کہہ رہے ہیں نا برا بھلا تو یہ یہ بیٹھے ہیں یہ بتا ہی نہیں رہے کہ ہم جی امران کو گرفتار کیوں نہیں کر رہے ہیں بتا ہی نہیں سکتے ان میں بتانے کی بھی جرت نہیں ہے تو یہ جناب آج کی بریکنگ نیوز ہے کہ رانہ صلی اللہ علیہ کو گرفتار کرنے کے لیے کوسار تھانے کی جو میں پہنچ گئی ہے پولیس مجاب کی اور وہ وہاں سے آرڈر لے رہے ہیں اور رانہ صلی اللہ کو اسلام آباد سے وہ گرفتار کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے اگلی ویڈیو آجائے کہ جی رانہ صلی اللہ گرفتار ہو چکے ہیں ہاں جی